بسم اللہ الرحمن الرحیم یادو جنات کاروبار کی بندیش ہے کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو پریشانی گریلو مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ کیوں کوئی مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری آدیس کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنا اس بلا تو باستفار گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد پہار کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتا ہے ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے محبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اخد پہاڑ یا پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ اللہ کی رامے دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی فاز استعمال کیا تو وہ اس کے برابر اس کی بخشیش ہوئی سیدھی سی بات اس کو اللہ پاک میں بخشنا ہی نہیں تو اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوال سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی ہو گئی یا دو نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناؤمید میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناؤمید نہیں کرے گی آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے روکویسٹ گئے کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے اوپر کوئی تصویر ہے یا تصور بھی تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوئے سات بار بسات نے یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو اوہو اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشی جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلب کہ آپ کے پاس ملا کے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لینا ہے ساتوں مرتبہ نام لیں گے ساتوں مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشی پہ ساتھ تصور میں ملا کے ایک دین کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کام ہے جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا جاتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جن دین آپ نے عمل کرنا ہے جن دین آپ نے کچھا ترک لسن پیاس گوشت اڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہو اس کا الگ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ کریں ایک دین کا طریقے سکریں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کہہ رہے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشنی میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بن کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لا جوا ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ امیت رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں ان نراز ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کی بندیش کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کے لئے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں نہ کامیابی ہو تو اپنی اس بہن کو پھر کہیے گا میں جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر ایک طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ استخدار وغانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے تو ضرور آپ کی بہن حاضر ہے جساک اللہ خیر